سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے کتنے ایام ہیں اور وہ کون کون سے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے تین ایام ہیں دسویں گیارہویں اور بیارہویں جلیت دسویں تاریخ گیارہویں تاریخ اور بارہویں تاریخ یہ قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں قربانی دے سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی ایدالعظہ یا نماز فضل سے قبل دے سکتے ہیں تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ شہروں اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے ایدالعظہ کے نماز سے قبل قربانی دینا درست نہیں ہے قربانی کرنا درست نہیں ہے البتہ دہاتوں اور گاؤں میں رہنے والوں کے لیے صبح صادق کے بعد نماز فضل سے قبل بھی قربانی کرنا جائز ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہیں اور ان کے کلمات کیا ہیں تکبیر تشریق کس دن شروع کرنا چاہئے اور کس دن تک پڑھنا چاہئے تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر جلہجہ کے نوویں تاریخ کو نماز فضل کی بعد شروع کرنا ہے اور تیرہویں جلہج کے عصر تک اس کو پڑھنا ہے مرد حضرات آواز کے ساتھ پڑھیں اور خواتین حضرات پست آواز سے یعنی سردی طور پر پڑھیں اس تکبیر کو تکبیر تشریق کیوں کہتے ہیں تو فقہ نے کئی وجہ لکھی ہے سب سے زیادہ مشہور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان دنوں میں یعنی دس تاریخ سے لے کر کے تیرہ تاریخ تک لوگ قربانی کے گوشت کو سکھاتے تھے دھوپ میں تاکہ گوشت کے اندر قصی قسم کی بھو نہ آئے اور قربانی کے گوشت کو زیادہ دن تک استعمال کر سکے تو اس نسبت سے ان دنوں میں پڑھے جانے والے تکبیر کو تکبیر تشریق دیتے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیدین کے نماز کا طریقہ کیا ہے تو یاد رکھئے دونوں غیدین کے نماز ایک ہی جیسی ہوتی ہے سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت یہ کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعات واجب اید الفطر یا اید الازہ چھ زائر تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے مومرہ کعوی شریف کے طرف اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کونوں تک ہاتھ اٹھائیں اللہ وکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں سنا مکمل کریں سنا مکمل کرنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں باندھ لیں اب جو ہے امام صاحب تعاوض تصمیعہ سیردی طور پر پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ اور سورہ سورہ جو ہے اس کے ساتھ ملا کر نماز کو آگے کنٹنیو کریں پھر دوسری لقت میں کیا کرنا ہے سجدے سے اٹھتے ہی امام صاحب جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے چودھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جانا ہے آگے کی نماز دگر نمازوں کے طرف مکمل کر لینا ہے تو یہ قربانی کے مسائل میں چند ضروری اور اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ مرکو میں نے آپ کے سامنے بھی مرکو میں نے آپ کے سامنے بھی موسیقی